موسیقی 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 سوال یہ نہیں ہے کہ پاکستان جندہ باد ہے اتوال لڑکتا باد ہے سوال یہی ہے کہ جن لوگوں کی نظروں میں ایسے لوگ گددار ہیں وہ ابھی بھی احمق گردی پر اٹارو ہے یہ گددار نہیں ہے بلکہ وہ کچرہ ہے جو ختم ہو جانے کے بعد بھی اپنی گند سے پورے دیش کو بدبودار کرتا رہتا ہے گدداروں کا علاج کیا جا سکتا ہے پر کچرہ کا علاج تو ابھی تک نہیں ہو پایا ہے امریکہ سے کل ہی ایک بیان آیا ہے کہ کاربن اُتھ سرجن کے معاملے میں بھارت چین سے کئی آگے ہے یعنی اب لگتا یوں ہے کہ چین نے اپنے کچرے کو لے کر جو گمبیرتت دکھائی ہے بھارت میں اسے زیادہ آجادی دی جا رہی ہے امریکہ کس بیان کو لوگ انڈسٹری سے جوڑ کر دیکھ سکتے ہیں پر اقیقت یہ ہے کہ پچیس کروڑ کا کامگار جو تیجی سے اپنی آبادی بڑھاتا جا رہا ہے اُس کا اُتھ سرجن کب روکے گا کئی ایسا تو نہیں بھارت روپی اوزون میں چھید ہونے کی بات جو ہی جا رہی ہو 1951 میں تین کروڑ چھپن لاکھ سے پچیس کروڑ تک پہنچنے کا ان کا سفر ساندار رہا ہے جو ماتر ساٹھ سال میں تیہ کیا گیا آنے والے ساٹھ سال میں یہ کتنا ہوگا اس کے لیے کیلکولیٹر پر حساب لگانا پڑے گا جب ساڑھے تین کروڑ تھے تب کبھی پاکستان جندباد کے نارے نہیں لگی سڑکو پر کبجے نہیں ہوئے تیمن ٹوپی نہیں لے رائے گئی پر آج کھلے آم للکار لگائی جا رہی ہے دیس میں انے سمودائے بھی ہیں کتنے ساروزینک بنچوں سے ایسے سور ان کے موقع سے سنائی دیئے اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ میں شریعہ یا حدیث سسکرتی کے دھوجواک نہیں ہو کر بھارتہ سسکرتی میں رچے بسے ہیں پر ان کی سوچ اور سریشت بھارت کی سوچ میں جمین آسمان کا فرق ہے یہ فرق اب بہت ادکھ بڑھ چکا ہے جنہیں یہ نظر نہیں آتا وہ چار ٹوپی باجوں کے بیچ میں پاکستان مرد آباد کہہ کر اس کا جائجہ لے سکتے ہیں آسا ہے دوستو ویڈیو پسند آئے ہوگا آپ سے شگر بیٹ ہوگی تب تک کے لیے انومتی دیجئے جائے جوان جائے کسان جائے ہند بند ماترم